شبالی وزرستان کے علاقے غلام خان میں باروی سرنگ کا دھماکہ ایف سی کے تین اہلکار شہید وطن پر قربان ہونے والوں میں انعائت صفت اللہ اور محسن شامل فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن امریکہ اسرائیل اور بھارت کا نیا گٹھ جوڑ بن گیا امریکہ بھارت کو قطعے کا تھانے دار بنا رہا ہے ایشیا اپنی قسمت کے فیصلے خود کرے ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی شیرمن سینٹ رزا روانی کا چھے ملکی سپیکرز کانفرنس سے خطاب کہا امریکہ افغانستان میں ناکامی کے ذمہ داری پاکستان پر ڈال رہا ہے پاکستان اپنی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا صدر ممنون حسین نے کہا دہشتگردی کی وجہ بیرونی مداخلت ہے کشمیر کے مسئلے نے خطے کام داؤ پر لگا رکھا ہے صدر ممنون حسین کا خطاب کہا سی پیک خطے میں نئی روح پھونکے گا وان بیلٹ وان روڈ دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دے گا سپیکر آیاز صادق نے کہا دہشتگردی سے دنیا کو کوئی خطرہ محفوظ نہیں پیپلز پارچی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر یقین رکھتی ہے اقلیتوں کو سرکاری اداروں میں ترجیحی بنیادوں پر ملازمت دیں گے سابق صدر آصیف علی زداری کی ڈاکٹر لال چند اکرانی سے گفتگو پاک سرزمین پارٹی آج کراچی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی ایلیا قدواس لائے اوپر جلسہ گاہ کی تیاری ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار مصطفیٰ کمال اور دیگر اہنماں کتاب کریں گے گجرہ والا میں آج ختم نبوت کانفرنس کی تیاریاں مکمل شہرہ والا باق میں پنڈال سچ گیا بڑی تعداد میں کارکنان کی شرکت متوقع کئی شہروں سے کافلے روا دوا ملتان میٹرو بس کینڈل میں نئے انکشفات سامنے آگئے چینی کمپنی یابیت نے پانچ سو اسی میلین یوان کی جھوٹی آمدن ظاہر کی کمپنی نے دو سو ساٹھ میلین کا غیر حقیقی منافع بھی کمایا چینی صفارت اہلکار کی بھی تصدیق سیون شریف کے قریب علمناک حادثہ دو تیز رفتار مسافر کوچ کا مزدے کے ساتھ تصادم پانچ بچوں سمیت دس افراد جانبہ حق متعدد زخمی جانبہ کی شنخت ہو گئی کراچی میں سی ویو پر پولس اہلکاروں سے بتتمیزی کرنے والے وکیل کی سیشن کورٹ میں پیشی کراچی کے سونجر بازار میں اسکول پرنسپل امرین فاطمہ کی قتل کا معامہ حل ہو گیا واردات کو ڈکیتی کا رنگ دینے والا شوہر ہی قاتل نکلا شوہر علی حسن دوسری بی بی سہر شمس اور اس کا بھائی گرف تھا سرگودہ کے نواہی چک ایک سو ارسٹ میں پہاڑی دودھا گرنے سے دو افراد جانبہ پانچ افراد زخمی ہو گئے اور تخت بھائی میں ملازمت کی موت کے بعد آثار قدیمہ کی سائٹ پبلک کے لیے بند کر دی گئی دو دور دراز سے آنے والے سیہ بائیوس 24 نیوز باہ بار